موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوگ جاں کہ ہی بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانے والے ہیں گاجر کا حلوہ اور یہاں میں نے دو کلو گاجروں کو دھوکے اچھے سے واش کر کے ان کو گریٹ کر لیا ہے تو آج ہم بنانے والے ہیں گاجر کا حلوہ تو مزیدار سے گاجر کا حلوہ کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کو اسٹرائٹ کرتے ہیں میں نے پتیلا چلے پر چڑھا دیا اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گے اپنی تمام گاجریں اب ہم اس کی کریں گے اچھے سے بھنائی اتنی بھنائی کرنی ہے اب میں نے اس کے اندر کچھ بھی ایٹ نہیں کیا بس سمپلی گاجر ہیں کیونکہ گاجروں کا جو پانی ہے اس میں سے اچھی طریقے سے ہمیں اس کے اندر سپون چلاتے رہنا ہے کیونکہ گاجر کے حلوے میں سب سے مین کام یہ ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں بھونائی کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت جلدی نیچے لگ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مجھے بھونتے ہو گئے کوئی پندرہ منٹ اور بھاپ اس کے اندر سے نکلنا شروع ہو گئی ہے یعنی کہ اسٹیم جو ہے وہ ریلیس ہو رہی ہے اور میں اس کو بلکل فلیم کے اوپر جو ہے وہ بھون رہی ہوں سپون جو ہے وہ آپ کو کنٹیونیسلی اس کے اندر چلاتے رہنا ہے وہ نیچے لگ جائے گی کیونکہ ابھی ہم نے اس میں کوئی اوائل ایٹ کیا ہے نہ ہی دود ایٹ کیا ہے صرف ابھی بیسکل ہم کر کے آ رہے ہیں صرف ہم گاجر کا پانی جو ہے اسے ڈرائے کر رہے ہیں تو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور بھاپ بن کے یہ دیکھیں آپ لوگ اسٹیم جو ہے اس کی نکلنا شروع ہو گئی ہے اور اچھی کاسی گاجر جو ہے وہ بلکل سوفٹ ہو گئی ہے اب جو ہے گاجر کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور گاجر جو وہ اچھی طریقے سے سوفٹ ہو گئی ہے تب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی شکر یعنی کہ چینی میں یہاں پہ ون کٹوری جو ہے وہ ایٹ کری ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی اس کو ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے اچھی طریقے سے میکس اب جو ہے اس میں چینی کا پانی ریلیز ہوگا اور اسی پانی میں جو ہے وہ گاجر ہماری سوفٹ ہوتی رہیں گی اچھی طریقے سے اب چینی ایٹ کرنے کے بعد یہاں میں ون کپ جو ہے ملک لے رہی ہوں وہ اس کے اندر ایٹ کروں گی جس ون کپ اس طریقے ہی ہے کہ گاجر اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا تو بس ون کپ جو ہے ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اب جو ہے چینی وغیر ایٹ ہو گئی ہے دودھ ایٹ ہو گیا ہے اب پانی جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو گیا تو میں اس کے اندر ایٹ کروں گی تھوڑا سا گھی 3 سے 4 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے یہاں پہ گھی کا یوز کیا ہے اب ہم اس کو کریں گے میکس بس اب یہ اس کا آخری ملیرنٹ ہے جیسی تھوڑی دیر کے بعد اس کا پانی بلکل ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر الائچی پاوڈر ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے بھون کر ہم اس کو سرف کریں گے لاز میں تھوڑا سا ہم کوکوناٹ پاوڈر بھی ڈالیں گے یعنی کہ کوکوناٹ جو ہوتا ہے کھوپرا پسا ہوا اب اس کو ہم پکنے کے لئے چھوڑیں گے اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم یہ کوکوناٹ پاوڈر یعنی کہ پسا ہوا کھوپرا یہ میں نے لیا ہے 4 ٹیبل سپون اس سے فلیور بہت زیادہ اچھا آتا ہے گاجر کے ہلوے گا تو ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تھوڑا سا کھویا اور بس کھویا ڈال کی اس کو اچھے سے مکس کریں گے گاجروں کے ساتھ Directed and Proq 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 موسیقی